السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللزین الصفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وَعَلَى آلِ سیدنا محمد وَبَارِكْ وَسَلِّمْ پہلے تو آج کے اس مبارک دن میں آپ کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالی اس دن کو پورے عالم کے لیے باعث خیر و برکت بنائے عزتوں کا سبب بنائے اور پورے عالم میں مسلمانوں کو عزت اور اسلام کو بول بالا نصیب فرمائے رمضان المبارک ایک معزز مہمان تھا جو گزر گیا اب جس نے اس مہمان کی جیسی مہمان نوازی کی ہے اتنا یہ مہمان اس سے خوش ہو کر اس کو کچھ دے کر جائے گا جنہوں نے مہمان کا اکرام روزے تلاوت تراہوی اذکار اوراد ذکر اللہ دعائیں توبہ استغفار ان تمام چیزوں سے کیا گویا انہوں نے اس مہمان کی قدر کی اور اس مہمان کا اکرام کیا ہر مہمان کا اکرام اس کے شایان شان ہوتا ہے یہ مہمان ہم کو سبق دینے آیا تھا جس کو پہلے دن دہرایا گیا اور ہمیں سمجھایا گیا کہ ایک بے مثال عبادت لے کر یہ مہینہ تم پر تلوہ ہوا ہے انتیش شعبان کو آقا انعمدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ ایک بڑا عظمت والا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کیا گیا ہے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالی روزانہ نجات دے رہے ہیں مغفرت کے سامان ہو رہے ہیں جنت کو سجایا جا رہا ہے اور دھونیا دیر جا رہی ہے جنتیوں کے واسطے یہ مبارک مہینے کی بے مثال عبادت روزہ ہے مبارک ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک صحابی کے استفسار پر کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ سرکار مجھے ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے اللہ تعالی مجھے نفع پہنچائے پائدہ پہنچائے ایسا عمل دیجئے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا سم روزہ رکھ فَإِنَّهُ لَا مِسْلَلَا اس بنا پر کے روزے کی عبادتوں میں کوئی مثال نہیں ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب مہاجر مدنی قدس صرح العزیز نے تحریر فرمایا روزہ عبادتوں کا دروازہ ہے اس بنا پر امت کو مختلف موقعوں پر روزے کی عادت ڈالی گئی باز دن جیسے عرفہ کا روزہ بہت بڑے ثواب کا حامل ہے گزشتہ سال اور اگلے سال کے چھوٹے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے اور محرم الحرام کے دس روزوں کی اہمیت بتائی ایام بیض یعنی ہر مہینے تیرہ چودہ اور پندرہ یہ تین دنوں میں روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے رمضان گزر جانے کے بعد شوال کے چھے روزوں کی فضیلت بیان کی کہ جس نے یہ روزے رکھے اس نے گویا کہ سائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کا سواب حاصل کیا جو ایام بیض میں روزے رکھتا ہے اور تین روزے رکھتا ہے ہر روزے پر اللہ تعالیٰ دس روزے کا سواب دیتے ہیں تین روزے پر پورے مہینے کا سواب دیتے ہیں زیدہ ظاہری بات ہے جب ہر مہینے روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے سائم دہر لکھا جائے گا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے تو روزہ بے مثل عبادت تھی جو ہمیں سبق پڑا کر گئی عیسار کا سبق ہمدردی کا سبق بھوکوں کا خیال رکھنے کا سبق غم گساری کا سبق روزہ اس کے بارے میں فرمایا رمضان کے بارے میں فرما شہر السبر سبر کا مہینہ ہے عیسار کا مہینہ ہے غم خاری کا مہینہ ہے غم گساری کا مہینہ ہے اور روزے کا وزڈم کیا بیان کیا تھا فرمایا اللہ تعالیٰ یا یا ایوہ اللہ 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 آمن کتب علیکم الصیام کما کتب علی اللہ اللہ من قبل کم لعل لکم تتقون اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں مختلف نویتوں سے رہے ہیں ان کی نویت مختلف رہی ہے لیکن روزے جو ہے ہر امت میں رہے ہیں نماز ہر امت میں رہی ہے زکاة ہر امت میں رہی ہے گناہوں سے اجتنا بدکاریوں سے بچنا ہر امت کے اندر رہا ہے فرمایا روزے اس لیے دیئے ہیں تم کو تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے تقوی کس کو کہتے ہیں تقوی گناہوں سے بچنا اللہ سے ڈر نا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے خیال کو کہتے ہیں کہ مجھے مر کر اللہ کو مو دی کھانا ہے رمضان میں ہم نے حلال چیزوں کو بھی کنٹرول کیا حلال کھانا ہم نے چند گھنٹوں کے لئے بن کیا حلال مشروبات اپنے اوپر چند گھنٹوں کے لئے بن کیے بس ایک مہینے تک مزاج بنایا کہ چند گھنٹوں تک اگر تم حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر پابندی لگا کر بن کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم کو زندگی بر حرام چیزوں سے بچھا دے حرام سے بچنے کا یہ بہترین راستہ ہے ایک مہینے تک مجاہدہ کیا تقوی کا سبق سکھایا تقوی کسے کہتے ہیں یہ صحابہ سے سمجھنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے بڑا زبردست علمتہ فرمایا ہے بڑی زبردست سمجھ کا فرمائی ہے پہلے زمانے میں محدث ہوا کرتے تھے حضور نے فرمایا میری امت میں کوئی محدث ہے تو حضرت عمر ہیں جو باتیں فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کی تعیید کی جاتی ہے علمہ ابن جوزی رحمت اللہ نے اٹھارہ مقامات لکھے ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی وحی نے تعیید کی اس سے اندازہ لگائیے کہ اصابت رائے میں اور درست رائے میں انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی رہ ہے ایک نمیان مقام کے حامل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر تو عمر میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ نبی ہوتے لیکن نبوت کا سلسلہ نبی الانبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر اختتام پذیر ہو گیا ختم ہو گیا لہذا حضور نے فرمایا لا نبی ابادی میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو دعوی کرے گا جھوٹا ہوگا جھوٹے دعوی کرنے والے تیس سے زیادہ پیدا ہوں گے قذابین جو نبوت کے جھوٹے دعوی کریں گے بہرحال حضرت عمر علوم کے بڑے ماہر ہیں اور علوم اسلامی میں بڑی سمجھ رکھتے ہیں اس کے باوجود قرآن کریم کے ماہر عبی ابن قعب رضی اللہ تعالی انہو کے پاس گئے اور عبی ابن قعب رضی اللہ تعالی انہو سے تقوی کا معنی پوچھا کہ عبی یہ جگہ جگہ قرآن کریم میں تقوی کیا نہیں جانتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو تقوی کو اس کے باوجود اتمنان کے یہ مزید وضاحت چاہتے ہیں اور ماہر قرآن جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان وہ ہیں حضرت عبی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی بڑی مہارت ہے اور علم قرآن میں بڑی مہارت ہے ان سے پوچھا جو سمجھا کانٹوں کی باڑ ہو بہت چھوٹی پک ڈنڈی ہو اور بہت شوٹ راستہ ہو اور آپ کو اپنی چادر رشمی سنبھالنی ہو اور منزل تک پہنچنا ہو کیسے چلیں گے کہاں بڑے احتیاط سے چلوں گا اپنی چادر کو تھاموں گا دونوں طرف سے سمیٹ وں گا کانٹوں سے بچاؤں گا اور منزل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا فرماتے ہیں بس یہ زندگی میں آپ کو اسلام کا لباس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور یہ لباس کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کر جنت کی منزل تک ہم کو پہنچنا ہے عبادتیں سب اسی کا راستہ ہے نماز اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں عبادت تقوی آ جائے نماز اسی لیے دی ہے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو sign اور indications بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہیں qualities of the pious people جس کو اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں بیان فرمایا وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے بلا ریب فی حدل للمتقیم اللذین یومنون بالغیب ویقیمون السلات ومم ما رزقنا هم ینفقون بس یہ تقوی نماز کے ذریعے سے تقوی کا سبق دیتے ہیں آپ اگر قربانی دے رہے ہیں تو قربانی میں اللہ نے فرمایا تمہاری قربانی کا گوش نہیں چاہیے ہم کو خون نہیں چاہیے ہم کو تمہارے اندر تقوی کتنا ہے وہ چاہیے ہم کو لَن يَنَا لَلَّا حَلْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِي يَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اور حج کا مبارک مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَّقُونِ يَا اُلِلْا الْبَامِ اللہ کے بند و تقوی کا توشہ اپنے ساتھ لے لو ساتھ لے کر چلو چاہے حج ہو چاہے نہ ہو دن کے اجالے میں اللہ سے ڈرو رات کے اندھیرے میں اللہ سے ڈرو میں وہ واقعہ ذکر کر رہا تھا مرافقت القلوب میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک قافلہ چل رہا تھا جس میں مرد بھی تھے نوجوان لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھی لڑکیاں پردے سے تھی ذرا نقاب ہٹا ایک لڑکے کی نظر پڑی وہ جو ہے گرویدہ ہو گیا وہ لڑکی کا قافلہ چل رہا تھا رات کے اندھیرے میں اس کے پاس پہنچا اپنی خواہش کا اظہار کیا اس لڑکی نے کہا جاؤ قافلے میں چیک کر کے آؤ کوئی جاک تو نہیں رہا ہے کسی کو پتا تو نہیں چل رہا ہے وہ گیا چک کر کاک کے آیا کہنے لگا سب سوئے ہیں پھر دوسری مرتبہ بھیجا پھر چیک کر کے آؤ کوئی جاک تو نہیں رہا ہے پھر تیسری مرتبہ بھیجا جاؤ چیک کر کے آؤ کوئی جاک تو نہیں رہا ہے چوتھی مرتبہ بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ اللہ تو کہیں جاگ نہیں رہا ہے چونک گیا ایک دم کہ اللہ تو ہر وقت دیکھتے ہیں بس یہ تصور کہ اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں ہر وقت ہیں اللہ کے سامنے ہم ہم اندھیرے میں ہوں تو بھی ہمارا عمل چھپ نہیں سکتا ہم خلوت میں ہوں تو بھی ہمارا عمل چھپ نہیں سکتا ہر وقت ہم اللہ کے سامنے ہیں ہمارے دل کے عمال اللہ کے سامنے ہیں تقویٰ روزے کے ذریعے سے سکھایا کہ روزہ کسی کو پتہ نہیں ہے کھانا گھر میں بھرا ہوا ہے کھا لیں تو کوئی پولیس گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے گا لیکن کتنا ڈر آیا تیرے اندر تیرے اندر اتنا ڈر آیا کہ سہری کے ٹائم سے پانچ منٹ پہلے تو نے روزہ بن کیا ہے اور افطار ایک منٹ دو منٹ تین منٹ اوپر ہو جانے کے بعد کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے میرا رب ناراض نہ ہو جائے تقویٰ اصل میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہے مرضیات ربانی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے عبادتوں میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے اور یہ مشق کا سلسلہ پورا سال جاری رہتا ہے تقویٰ کا بہترین سبق قرآن کریم پڑھاتا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے سجایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو متقیوں کے ذریعے سے سجایا ہے قرآن کریم کو تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے یہاں مختلف متقین ہیں تقویٰ کے مختلف درجات ہیں بہرحال آگ پھر ہمارا تقویٰ کا امتحان ہے آج کا دن ہم کیسے گزارتے ہیں وہ تقویٰ کا ایک مہینے کا سبق جو قرآن کریم نے پڑھایا تھا آج کہیں بریک نہ ہو جائے عید کے دن ہم اللہ کا کوئی فرمان توڑ نہ ڈالیں آج ہم غور کریں اور یہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مہینے کی عبادت کا ثواب منٹوں میں شیطان چھین لے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے نوجوان بازاروں میں گھومیں گے جائیں گے ہوتلوں میں رہیں گے پارکس میں جائیں گے گاڑیاں لے کر جائیں گے مت ہوتنگ کرنا زور زور سے سپیڈنگ مت کرنا اور تیز گاڑیاں چلا کر دین کو بدنام مت کرنا دیکھنے والا ٹھٹھک کر یوں کہہ کہ اچھا ان کی عید ہوتی ہے تو یہ لوگ یہ شرارتیں کرتے ہیں اسلام نے ڈسپلین سکھایا ہے اسلام نے تحذیب اور تمدن کی دعوت دی ہے اسلام نے انسانیت کا سبق پڑھایا ہے آج کا دن ہمیں دنیا کو اخلاق سکھانا ہے آج کا دن ہمیں دنیا کو انسانیت بتانا ہے آج کے دن ہمیں اسلام کے اخلاق کا ایک پرچہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے ہمیں نمونہ رکھنا ہے اچھا کھانا منہ نہیں ہے اچھا پینہ منہ نہیں ہے لیکن آج سے نمازیں ضائع نہ ہو جائے اس کا خیال رکھیں اب بہت پابندی کے ساتھ پنجگانہ نمازوں کو ادا کریں گھومیں پھریں لیکن نماز ہاتھ سے چلی نہ جائے اس کا خیال رکھیں غیروں پر غلط اثر ہماری چیزوں کی اور ہماری نقل و حرکت کی نہ پڑ جائے وہ غلط اثر نہ لے لیں ہماری باتوں کا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے ہماری ہر ادا ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کو ایک حق مذہب سمجھیں ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں اسلام کو انٹریڈیوز کرنا ہے ہمیں اسلام کے حقائق کو سمجھانا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں تو انسان بن کر رہ رہے ہیں بااخلاق بن کر رہ رہے ہیں ہم جوان ہیں لیکن جوانی کی رو میں بہ کر ہم حد سے باہر نہیں جائیں گے آپ کے دیش کا اور آپ کی کنٹری کا جو قانون ہے سپیڈ کا اس کو بھی نہیں توڑیں گے اور نہ لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائیں گے ایمان کے ستر سے زیادہ شعبیں ہیں اس میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے ہم راستوں میں لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے ہم نہ چلتے ہوئے راستے میں لوگوں کو تکلیف دیں گے نہ گاڑی چلاتے ہوئے تکلیف دیں گے نہ غلط قسم کا پارکنگ کریں گے نہ غلط قسم کے جملے ہمارے پاس ہوں گے نہ ہم جھنڈے ہمارے ملکوں کے لہرائیں گے ہم خوشیاں منائیں گے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں گے ہم خوشیاں منائیں گے لیکن قائدوں کی روح سے منائیں گے ہم کو شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے خوشیوں کے موقع پر ہم وہ تمام طریقوں کو اختیار کریں گے اور شریعت مقدسہ نے جہاں باؤنڈری پر ہم کو روک دیا ہے ہم ان باؤنڈریوں پر روک جائیں گے آج کے مبارک دن میں ہم جہاں خوشی منع رہے ہوں گے ہماری آنکھیں آنسووں سے لبریز ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو نانشبینہ کے بھی محتاج ہیں جو پریشان ہیں جن کو آج عید کی خوشیاں نصیب نہیں ہیں ان کے شوہر قید خانوں میں بن ہیں اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ پریشان ہیں بچے جو ہیں زخمی ہیں حیران ہیں ان کو عید کی خوشیاں دینے والا کوئی نہیں ہے آج کے دن ان کے غم میں ہم لوگ ساتھ ہیں پورے عالم کے غم میں ہم لوگ ساتھ ہیں ہم تقوی کا سبق پڑھ رہے ہیں تقوی یہی ہے کہ ہم دردی آجائے انسانیت آجائے ہمارے اندر اخلاق آجائے ہم کل مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینے کے لائق بن جائیں ہماری عبادتیں عبادتیں بن جائیں ہمارے روز قابل قبول ہو جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں جس کی عبادتیں قبول ہو گئی اس کی عید عید ہے اور بڑی اچھی بات فرمائی کہ جو دن کسی انسان کا گناہوں کے بغیر گزرا اور نیکیوں کے ساتھ گزرا اس سے بڑھ کر عید کا دن کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آج کے دن میں اور کل کے دن میں اور اب سے دوسرے سال تک ہمیں مسجدوں میں آنے والا بنائے ہمارے نوجوانوں کو نماز کا پابن بنائے میرے نوجوانوں تمہارا روح اور تمہارا ڈائریکشن چینج کرو کم توورڈز مسجد مسجد کی طرف آؤ ریسائٹ قرآن کریم مور اینڈ مور جتنا ٹھائم آپ کو مل جائے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اللہ کے حضور میں اپنی جوانی پیش کیجئے دین کے لیے محنت کیجئے اور اس کے لیے قربانی دیجئے دوستو جوان بن گیا تو سب معاشرہ اور سوسائٹی انشاءاللہ بن جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کی رمضان کی عبادات قبول فرمائے ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرمائے جن حفاظ نے قرآن سنائے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور جنہوں نے سنا ان کو قبول فرمائے لغزشوں کو معاف فرمائے میں کہہ رہا تھا کہ پھر سرکان نے فرمایا شوال میں بھی چھے روزے اگر رکھنا ہو تو اس کے بھی چانسیز ہیں چھے ساتھ رکھنا چاہو تو رکھو اور اگر الگ 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 شوال کے مہینے میں ایک دو ایک دو کر کے سکس جو ہے مکمل کرو تو اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی مزاج بنا رہے ہیں ہمارا کہ یہ بے مثال عبادت پوری زندگی میں حاوی رہنی چاہیے جیسے ہمارے مشایق کی زندگیوں میں رہی ہیں نماز چھائی ہوئی رہنی چاہیے ہماری زندگی کے اندر ہر موڑ پر نماز دی ہے وقت نہیں ہے میرے پاس کہ اس کی تفصیل کروں عبد الرحیم بھائی نے شارب چھے بچ کر پانچ منٹ کا ٹائم دیا تھا لیکن بولنا جب شروع کرتے ہیں تو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے ابھی بات شروع بھی نہیں کی میں نے تمہید کی تھی لیکن ابھی جو ہے عبد الرحیم بھائی بھی بات کرنے والے ہیں اور میری ٹوٹی پھوٹی اردو کا ترجمہ بھی ہونے والا ہے اس بنا پر میں اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پورے عالم کے لیے آج کا دن جو ہے عید سعید کا مبارک فرمائے اور سب کو خوشیاں نصیب فرمائے اور پورے عالم میں کوئی خلفشار اور انتشار کا واقعہ نہ ہو پوری دنیا میں امن کا پھرے رہا لہرہ رہا ہو اور اسلام کی شانتی کے پیغام پورے عالم میں پہنچ رہے ہو ہم اس ملک میں پوری شانتی کے ساتھ قائدوں کے ساتھ ذابطوں کے ساتھ یہاں کی وفاداری کے ساتھ یہاں کی نعمتوں کی اور یہاں کے لوگوں کی قدر کے ساتھ رہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین